لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ قسمِ قرآن نے بھی یہ غواقیہ کا ذکر کیا ہے کہ آپ کے پاس دو آدمی آئے ان کا جھگڑا تھا اور انہوں نے آکے کہا کہ حضرت آپ مبارک حیثہ کرنی جئے آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے کیا ہے اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ہیں نلنوے زنبیاں زنبیاں جو تھی اور میرے پاس ہے اینگزوپی اب ہی اللہ کا مندہ جاتا ہے وہ ایک بھی مجھے دیتو بھئی اس کے پاس نلنوے موجود ہے اور میرے ایک برداز نہیں کرتا تو حضرت دعوت ریسان کرنا ہے یہ بڑی تیارتی ہے بڑے ظلم ہے کہ اس کے پاس جب نلنوے موجود ہے تو اس پہ وہ کنات نہیں کرتا بلکہ تمہاری زنبی بھی آزل کرنا جاتے بڑی ظلم ہے اور پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام کو بات سمجھ آئی کہ اچھا اس مسئلے کے ذریعے تو جب میرا انتہان کیا گیا ہے تو آپ اللہ کے آگے سجدے میں گر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تے مقبلت تلتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مقبلت پرما دی قرآن نے اس سوال کے خوب کی طرح لکھتا ہے لیکن سابقہ کتابوں میں جو آج کل بلتی ہیں تلبود وغیرہ میں اور اسی طرح جو بائبل وغیرہ موجود ہیں یا جو بڑے بڑے بعض انگریز موررخین میں لکھی ہیں تو وہ عجیب باقیہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اصل بات یہ تھی کہ آپ کا ایک کمانڈر تھا اوری آلام تھا اور وہ اوڑیہ جو ہے کسی جنگ میں لیا ہوا تھا حضرت دعوت علیہ السلام جو ہے اتفاق سے اپنے محل کی چھنگ پہ چڑھے تو ساتھ ہی اس اوڑیہ کا گھر تھا اور حضرت دعوت علیہ السلام کا محل کیونکہ بہت بلند تھا اس کے گھر سے تو اتفاق ایسا ہوا کہ وہ گھر کے سین میں تالاب تھا اور تالاب میں اوڑیہ کی بیوی جو ہے وہ نہا رہی تھی اور وہ اوڑیہ کی اپنے گھر کے اندر نہا رہی تھی اسے کوئی فکر تو تھا نہیں کہ مجھے بھی دیکھے گا تو حضرت دعوت علیہ السلام کی نظر پڑ گئی تو نعوذ باللہ آپ اس پہ عاشق ہو گئے اور پھر آپ نے اس کی بیوی کو بلوا لیا تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو اپنا جو ہے اس کے اوڑیہ کی بیوی ہوں اور میں کیسے آپ کے ساتھ رہ سکتی ہوں تو نعوذ باللہ آپ نے اس کے ساتھ غلط عمل بھی کیا بغیر نکاح کے اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا میں انظام کرتا ہوں تو انہوں نے اپنے پھوج کے کشلوکوں کو ہدایات بھیجی کہ جنگ میں ایسے حالات پیدا کرو کہ اوڑیہ ہر حال میں قتل ہو جائے کسی حال میں بھی واپس نہ ہے تو بہرحال اوڑیہ کو قتل کرا دیا گیا اور جب وہ قتل ہو گیا تو اس کی دیوی تشاہ دیا اس بار کے پیش نظر وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک نے جو اشارہ کیا ہے دراصل یہ وہی ہے کہ آپ کے پاس تو پہلے بھی سو عورت موجود تھی یا نبی عورت یا نبی عورت موجود تھی اور ایک اوریا کی بھی بھی خوبصورت تھی تو آپ نے اس کو بھی عاظر کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے تنبیہ کیلئے ایک دو بندے بھیجے جو جھگڑا لے کے آئے تاکہ آپ کو تنبیہ ہوگیا آپ نے کہا کیا کیا تو بہرحال صاحب کا کتابیں جو ہیں اس کو اس انداز میں پیش کرتی ہیں حالا کہ یاد رکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ دعود اور سلیمان علیہ السلام تو بادشاہ تو مانتے ہیں لیکن نبی نہیں مانتے ہیں تو پھر بادشاہوں سے تو ایسی باتیں ہو جاتی ہیں دنیا میں ہوتی جاتی ہیں لیکن ہمارے ایمان میں اور قرآن و سنت کی روشنی میں تو دعود علیہ السلام بھی نبی ہیں اور سلیمان علیہ السلام بھی نبی ہیں اور نبی تو معصوم ہوتے ہیں یہ جائے کہ نعوذ باللہ کسی کی بیوی کو دیکھیں اور پھر اس کو قتل کروا دیں اور پھر اس سے نکال کرنے یہی بات ہوئی تو یہ ہی کایت جو ہے دراصل یہ بالکل بے سند ہے اور روایات بھی اس رائعی بیعی سے ہے اور وہ اتنا جیسے کہ اتنی کتابوں میں آئی ہے کہ ہمارے بعض روابی اس کو اپنی کتابوں میں نکل کر بیتے ہیں اصل بات یہ نہیں تھی اللہ معاف کرے اللہ کے نبی دنا سے پاس ہوتے معصوم ہوتے اللہ کے نبی ایسا ظلم نہیں کرتے کہ کسی آبی کو ناجائز قتل کروا دیں اور اس کی بیوی سے شادی کرتے اور شادی سے پہلے بھی اپنے محل میں بلا گے نعوذ باللہ اس سے دنا گئے یہ تو بہرحال کوئی عیسائی اور یہودی بدوقت جورت کرے بات کہنے کی کیونکہ ان کا مذہب یہی ہے آپ اپنے میں نہیں پڑھتے ہیں کہ راہب گیارہ ساہے لڑکی کے ساتھ بٹھیلی کرتے ہوئے پکڑے گئے اللہ محبت ہے وہ تو نیزہ علیہ السلام کو بھی نہیں مخشتے یہودی تو نیزہ علیہ السلام کو بھی بی بی مریم کا بیٹا نہیں مانتے وہ کہتے ہیں وہ تو یوسفر نجار کے بیٹے ہیں اس سے نجائز تعلق تھا اور اسی تھی ہے پیدا ہوا اور اس نے پھر بہانہ بنایا ایک دراما بنایا ہے کہ بغیر باپ سے پیدا ہوا ہے تو ہمیں تو یہودی اور عیسائی کی نظر سے دنی پڑھنا ہے ہمیں تو ایک مومن کی نظر سے پڑھنا ہے ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی پاک اگر ان سے کوئی غلطی ہو تو وہ ترکِ آلہ ہوتا ہے ترکِ اولہ ہوتا ہے بھول ہو سکتی ہے نزیان ہو سکتا ہے صحب ہو سکتا ہے لیکن یہ تو نہیں کہ قبیرہ گناہ گیر تک آس کی ہے اسی لیے آپ ساہے قرآن کا مطالعہ کریں ظالموں نے یہ تو کہا کہ شاعر ہیں صاحب ہیں کاہن ہیں جدوگر ہیں نوز ملجوڑ بولتے ہیں کہ کسی نے کردار کے انگلی میں رکھی کسی پیغمبر ترکچر پہ ادلاز نہیں کر سکا اس لیے اصل بات یہ نہیں تھی اصل بات یہ تھی کہ حضرتِ دعوت علیہ السلام کو اللہ نے تنبیح کی کہ یہ جو کچھ تم کرتے ہو یہ بھی میری توفیق ہے عبادت کرنے دوں روزہ رکھنے دوں بادشاہی کرنے دوں ذکر کرنے دوں اگر میں نہ کرنے دوں تو آپ نہیں کر سکتے آپ لا کے احتمام کر دیں کہ کوئی مجھے نہ چھڑے تو جب آپ کا وہ وقت ہوتا تھا تو اس وقت میں کوئی تاکر نہیں ہو سکتا تھا درمانے بند ہوتا تھا پیرہ لگا ہوتا تھا لیکن فرشتہ انسانوں کی سے پرندر آ گیا تو دراصل یہ تنبیح کی ایک بیسے کسرہ بنا گیا حریصہ نے پیس کی مرنہ اس کا حضرت دعود علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں اب حضرت دعود علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ ہاں میں نے واقعی غلطی کی یہ تو سب کو جو بھی ہوتا ہے اللہ کی تحفیق سے ہوتا ہے انسان کے بس میں دے مجھ نہیں مجھے تو دو آدمی آگے ڈسٹرک کر دیا انہوں نے حتیٰ کہ میں دو گیا کہ میرے گھر کے دیا آگیا بغیر درمان کے اور بغیر دربان کے بغیر دربان کے تو وہ جو اللہ کے ذکر سے غفلت تھی اور اپنے ذہن میں انہوں نے خدمت خلق کو اور لوگوں کے حقوق کے پیشنوں کو اہمیت نہ دی بلکہ عبادت کو اہمیت دی تو اس میں تنبیح ہوگی کہ اصل عبادت یہ ہے کہ میں نے بندوں کی خدمت کر یہ نفلی عبادت تھی نفلی عبادت ہے لیکن میری مفروب کی حضمت کرنا جو ہے وہ تو بہت بڑی بات اس لیے یاد رکھیں کیونکہ اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے زنا جیسی بات ہو تو اس کے بعد فوراً قرآن یہ تو نہ کہیں کہ کہ ہم نے آپ کو حقیق بنایا ہے خلیفہ بنایا ہے روکوں کے درمیان میں فیصلے کریں اصل مقصد یہ تھا کہ آپ نے جو اوقات عبادت کے لیے رکھ دیئے اور اللہ کے مخلوق کا اس وقت آپ فیضرانی کرتے ہیں ان کی فریاضی سنتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ عبادت آپ کے مطلب خدمتیں خلق سے مقدم ہوگئے یہ تو فلک بھی جس طرح امتحان لیا ہے اور پھر جو غلطی ہوتی ہے پہنبر کی جیسے کہ اللہ نے خود برمائے قادم علیہ السلام سے بھول ہوگئے لیکن جاتا سلام تو کیسے ربنا ظلمنا ہم نے ظلم کیا کیوں جتنا شاد بڑی ہو وہ چھوٹی غلطی کو بھی بڑھا دی تو بہرحال اس کے بعد سیدنا دعود علیہ السلام کا مقام جو ہے عظمت جو ہے اللہ نے ان کو یعنی نقبت بھی دی اور شاہی بھی دی اور آپ کو موجزات بھی دیئے اور آپ کو سب سے بڑی عظیم نعمت ایک عظیم بیٹا دیا حضرت سلیمان اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے ماشاءاللہ یعنی آپ دیکھیں کہ دعود علیہ السلام کبھی تقریبا چودہ وقامات چار وقامات پر تو نام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تو قرآن میں سوڑا وقامات کرتے ہیں بھلکہ سورة النبل میں تو ان پوری تفسید کے ساتھ رکوع ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں اللہ نے ان کو بھی خصوصی پہم ادا فرمائے اور حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی بچے تھے بادشاہ دعود علیہ السلام خدا کی خدر دیکھیں قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ان کی خدمت میں بھی ایک مقدمہ آگئی ایک مقدمہ یہ آیا کہ ایک آدمی نے آکھے درخواست دی حضرت دعود علیہ السلام کے خدمت میں انترکار کی حضرت میرا یہ باغ ہے انگوروں کا اور یہ آدمی جو عیشریف آتی اپنی بکریوں کو ویسن غفلت کے ساتھ میلے باغ میں چھوڑ دیا وہ سارا انگوروں کا باغ جو دعود میں تباہ و برباد کر کچھ کاجی کچھ جانتی اور ملت اس کے سوا کوئی گزر اوقات گذریہ نہیں ہے اپنے حربانی کریں فیصلہ فرمائیں حضرت دعود علیہ السلام نے گتہ علیہ سے پوچھا بھی باقی ہے کیا ہے انہوں کا جی بات باقی ہے اس کا بات لیکن میری بکریوں کا ریوڑ بہت بڑا ہے جانور ہیں وہ بھار گئے اور میں نہیں سبال سکا اور انہوں نے جاتے باقی نقصان پہنچایا ہے تو حضرت دعود علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ محترم ہیں مدعہ علیہ اعتراب کرتا ہے کہ واقعی نقصان پہنچا ہے تو انہوں نے کہا اجیزہ کرو بات کی کتنا قیمت ہے انہوں نے کہا دس اللہ نسل یہ میں مثال پہ تو آپ نے شبیت کے مال کی قیمت کرو دس دار کا بکریاں کی رہن علیہ لکھ کرو دس دار کی بکریاں علیہ کرو انہوں نے کہا چکے تو انہوں نے دس دار کے نقصال کی ہے یہ بکریاں اس کے حضرت سلیمان علیہ 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 بلکل بچے تھے بیشے محبت میں ابا جان کی حدمت پہ بڑھے رہتے تو فرن بول پڑے کر لگ ابا جان فیضر تو آپ کا حق ہے کہ مدعی نے دعویٰ کیا مدع رہنے اقراب کیا اس کا کتنا نقصان ہے آپ دلوار رہے ہیں میں کوئی ٹھیک 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 لیکن اگر آپ مجھے اجازت دے تو بہت رہتے اس نے کہا بھی بات یہ دل صدار کی بکری ہیں ٹھیک ہے یہ تم لے جاؤ اور ان کا دودھ پی اور اس سے کہا دیکھو بات تمہ یہ جتنا باغ تم نے اجھڑا دوبارہ رگاؤ انگور کی پہلے دوبارہ کاش کر جب یہ تیار ہو جائے جیسے تیار تھا تو تم اپنی بکری لے جائے نہ وہ بار اس کیا والے گا تو تاکہ نقصان بھی کسی کا بکری پھر بکری والے کو مل جائے نہیں پھر بار والے کو مل جائے گا اتنے عرضے میں وہ بکری سے پیدا اٹھائے گا وہ محلت کرے گا تو حضرت دعود علیہ السلام بہت فرمائے اچھا اس لیے قرار کہتے ہیں فہم نہ ہم نے سلیمان کو خصوصی فہم کہ اللہ نے ایسا قوت فیصلہ پتا اور اسی طرح ایک فیصلہ وہ بھی صحیح روایات میں موجود ہے کہ دو رقعہ صفق میں تھی اور اتفاق کی بات یہ تھی کہ دونوں کے ہاں ولادت انہی دینوں میں ہوئی تھی ایک دن میں تین دیکھ چار چار پانچ پانچ دست فیلازت کٹی ہو جاتی ہیں تو دونوں عوردوں کی وراندت ہوئی تو دونوں کے بچے سن یہ ہم عمر تھے وہ دست دن 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 رات جنگل کے زفر میں ایک عورت کا بچہ جو دھانہ چھوٹا وہ ساس دویا ہوا تھا ایک بیڑی آیا عورت جی اٹھا دیں اب وہ مان جو تھی جب وہ دیکھا وہ جانور کے نشان بھی ہیں اور بیٹا بھی غائب ہیں تو ادھا شور جا دیا میرا بیٹا ایسا اور ادھا لیا کیونکہ اس کے پاس بیٹا تھا بھی جانور اب اب چھوٹا بچہ ہو اور ہو بھی پانچ دن خط اتنی جلتی تو فیضر نہیں ہو سکتے نا کہ اس کے نین نقش ملا لیے جائیں کس کے ساتھ ملتے ہیں کس کے ساتھ نہیں ملتے یا اُس زمانے میں ابھی اتنی میڈیکل میں ترکی نہیں کی ہوگی کہ ٹیسٹ کر لیں دعوت علیہ السلام نے دونوں عورتوں کی باتیں سنی دلائل سنے ان کے حالات کو غور سے دیکھا تو انہوں نے دو عورتوں میں دیکھ پڑی عورت تھی لیکن وہ زبان میں اتنا تیر تھی اور دلائل دیرے میں اتنی مہم تھی کہ حضرت دعوت بھی وہ زفدر ہو گئے اسی لئے حضور پاک نے فرما لیا تھا کہ خبر دار بعض اوقات تمہارے لوگ جو ہوتے ایک دوسرے سے دیارہ ذہین ہوتے ہیں فتین ہوتے ہیں پلنے میں زیادہ قوی ہوتے ہیں اگر وہ اپنی چنگ زبانی میں آ کر مجھ سے غلق فیصلہ کر لے اور میں فیصلہ بھی کر لوں لیکن اللہ کے ہاتھ علاقے میں آدمی تھا وہ پیسے لے کہ تو اس سے بہرحال ایک آدمی نے کہ جی بہر گواہی دوسرے گواہی کنگ ایک ہزار کروں ٹھیک لیکن کیونکہ وہ آدمی تو جو بندہ باقی تھا پیس یو جو گواہ ہو پولیس کٹ آؤٹ ہو اور لوگوں کے فرضی گواہیاں دیتا ہو اس پر بھی تو اعتبار مشکل ہوتا ہے اس لئے اس نے پکڑا پہلے مہین یا بعد میں آگ دے لو یا اندر ہی مہین پہلے گواہی کے بات تو آئی کے بات کیوں نہیں دوں تو بارحال اندر جا کے جب اس نے گواہی دیتا پوری جیسے اس نے سکھائی تھی پیس رہنے پوری گواہی دے دی اور اس کے بعد ہاتھ یوں کیے کبھی مجھے وہ ہزار پہ ملے اب اس نے سکھا گواہی تو ہو چکی اب گواہی دے دی جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب اس نے جناب ہاتھ کیا کہ نہیں ہے تو اب جج صاحب جو رکھ رہے تھے اس کے فور جو جج نے رکھا کہ آپ کی کوئی بات رہ گئی اس نے کہا تو ایک لفظ میں ساری کہو سکھا ہے کیا مجھ سکھا ہے تو اس دیرے بات لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ ہمیں بات ہوتی ہیں تو وہ عورت بھی کچھ اس طرح ترار تھی اور تیر تھی حضرت دعود اس کے حق میں حضرت دعود اسلام کے فاصلے کے بعد بات بی بی آیات بھی ہے کہ حضرت سلیمان کو ہی موجود تھے بات میں باہر کھیل رہے تھے دیکھا کہ عورتیں جا رہی ہیں لوگ بھی جا رہے ہیں کچھ رہے ہیں کچھ ہاتھ رہے ہیں کچھ کیا بات ہے انہوں نے کہا کیا بات انہوں نے کہا جی بیٹا ہے زفر میں تھے ایک بچے کو بیڑیا اٹھا کے لے گیا وہ اس کا بچہ تھا میرے گرے پڑ گئی میرا بچہ اٹھا دیا تو اچھا ہے کہ حضرت دعود نے میری بات سن دی اور میرے دلائل قویہ کو دیکھ کے میرے حق نے حضرت سلیمان علی 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 نے فرما کہ اچھا اچھا ہم تحضہ کرتے ہیں انہوں نے فرما کہ جل لاب سکلا اور کہا کہ بچے درمیان میں لٹا اور تم عورتیں ادھر بڑھ جو جل لاب آج آپ نے فرما بی تیکھو نشان لگالو بچے کو درمیان میں رکھ اس کو دروار کے ساتھ کار دو آج اس کو دے دور آج اس کو دے کیا ایک روسی ہوئی جائے ایک ہمسی ہوئی جائے اچھی بات ہی وہاں آج 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 جو حقیقی ماں تھی بچے کی اس نے کہا حضرت یہ میرا بچہ ہی نہیں اس ہی کہ اس کو دے رہ میرا بچہ تو قطب نہ ہو جائے کسی اور عورت کے پاس رہے گا میرا بچہ بچہ جائے گا کبھی زندگی ہے جو ہو سکتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو دیکھ رہا اور جس کا بچہ نہیں کہ میں آپ کے فیضر پیرادی ہوں کوئی ماں بچے کو تروار سے کٹ دعود علیہ السلام فتر لگا بہت آپ نے فرما ہے واقعی دعود علیہ السلام اللہ نے خصوصی فات بات حضرت دعود علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت علیہ السلام کو اللہ نے تب تسے بھی نوازا اور نیم تب بھی نوازا جس کو اللہ نے قرآن میں بھی جگر میں بلکت آتینا دعود وسلیمان علمہ وقال الحمد للہ الذي فضلنا على کثير من عباده المؤمنين وضرس سلیمان دعود وقال يا ایوها الناس قلمنا منطق الطير وَقُوْتِيْنَا مِنْ کُلِّ شَيْءٍ إِنَّهَا زَالَهُ وَالْفَضْلُ الْمُبِينَ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالْطَيْهِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اللہ تباقی افتار بھمی ہم نے دعود افام وَالْفَضْلُ انہیں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں اپنے قوت سر افتار حدیرت اطفاء فرمائی ہے اور فرمائے کہ ہم نے سلیمان کو دعود کا وارث بنایا یاد رکھوا کہ وارث سے مراد مال نہیں وارث سے مراد مال ہو تو اکیلے سلیمان تو بیٹے نہیں دعود اسلام کے دعود بہت اسی لئے انبیاء کا مال جو ہے وہ بھی راز نہیں ہوتا بلکہ صدقہ اور اللہ نے محضرت اسلام آن فرماتے کیا یوہ ناس لوگو اللہ نے مجھے پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی ہیں اللہ نے جنہوں کو بھی آپ کے تابع کر دیا پرندوں کو بھی تابع کر دیا اور پھر ہر جانور کی بولی بھی سکھلا دی یہ بھی اللہ نے عطا اور اسی لئے حضرت سلیوان علیہ اسلام کو اللہ نے جانور کی زباد بھی سمجھتے تھے بولی بھی سمجھتے تھے اور آداد بھی اتنا اللہ نے آپ کو عطا فرما تھا اسی وہ واضی نبل پہ 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 تو ایک چیوٹی نے تقریر کی کہ سلیوان نے اس کا لشکر جو ہے تیس نہ ڈالے اور ان کو بدہ بھی نہیں ہوگا فتر سمجھتے ہی ہوگی حضرت سلیوان نے صلاح سے بہت مسکر آئے بہت مسکر آئے اور اس کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ملا مولا رب اللہ مجھے شکر کی تو بھی کتاب کروائی یہ بھی تو تیرا کمال اور کرم ہے کہ میں چونتی بولتی ہے تو بات ہوئے رہا اور اللہ دوارک تعالی نے آپ کے لیے جو ہے ہوا کو بھی مسخر کر دیا تھا اللہ نے ہوا کو مسخر کر ایک مہینے کا سفر تھا وہ آدھ دن میں تیہ ہو جاتا تھا یعنی جب آپ صبح پہ اڑتے تو آدھ دن 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 ایک مہینے کا سفر تیہ ہو پھر آرام کر کہ آپ کیلولہ فرماتے پھر شام کو چلتے پھر ایک مہینے کا سفر ہو یہ حضرت سلیمان سلیمان علیہ سلام تھا ان کی جہاں آپ کرسی پہ تشیر فرما ہوتے تو آپ کے پیروں کے نیچے جو دن دو شیر اور آپ کے سر کے اوپر جو تھے وہ کاب گھڑے رہتے رستائے کر کیونکہ ایسی فقمت تو دنیا میں کسی کو ملی نہیں جو حضرت سلیمان اور اتنے بڑے عزاز و اکرام کے بات بتا ہے روٹی جو ہے ٹوکریاں بنا کھا وہ ٹوکریاں بنا تھے وہ بیش کے روٹ اتنی بڑی عظیم خطن تُن کا مالک اور یہ کسی میں واقعہ جو اللہ کے قرآن میں بھی بڑا عظیم واقعہ موجود ہے کہ ایک دن آپ نے پوچھا کہ مالی حد حد کیا بجائے کہ حد حد پرندہ رضا نہیں آرہا اچھا خدا کی مطلب دیکھو کہ اللہ نے یہ علم حد حد کو دیا تھا کہ وہ زمین میں چونج مار کی اندازہ کرنے تھا کہ یہاں پانی ہے کہ نہیں ہے اور یہ علم اللہ نے سلیمان نے حد نہیں کی تو جب کہیں لشکر پناہ کرتا تو وہاں کھویں کھو دیں پڑتے تھے پانی حرزی انتظام کرنے کے لیے تو حکم دیا جانا حد حد کو کہ جاؤ پونے علاقے میں پانی چلا سکر ہو جاؤ تتیار رہے تتیار رہے حلی یہاں ٹھیک خود اب لشکر اترا ہوا حد حین حم اچھا حد حین حین لعظ من نہو عذا من شرید اول الوحن یا فلکل مذہر دیب اول یعطی انی بسلطان مبین یا کھلا ہوا اپنی معذوری کا حد لے کے آئے تو تھوڑی دیر جب حد حد آیا تو حضرت جلال کی معلوم تو حد نہیں میں ایک ایسی خبر لائے ہوں جس کا آپ کو پتہ نہیں میں تو ملک سبعہ پہ آ رہا ہوں اور ملک سبعہ میں تو حیران ہو گیا میں نے دیکھا انی وجہ تو انرات انتر نے کو بادشاہ عورت ہے یہ سبعہ جو ہے اثر میں یاد رکھیں یہ قوم تھی ساحر بہر احمر پہ جنوب کی طرف یمن کی طرف یہ قوم تھی اور یہ علاقے جو ہیں وہ سبق جن کی حکومت تھی اور یہ سن آ یمن جو ہے اس کے ایک مقابل پہ ہندوستان تھا اور دوسر مقابل پہ حدر شرم نصد تھا یعنی اگر آپ اس کے نقشے کو دیکھیں تو ایک طرف آپ ہندوستان لگے گا اور دوسری طرف آپ کو حبش اور نصد لگے گا اور یہ ہندوستان سے مال جو ہیں یہاں پہنچ تھا اور پھر یہ سے وہ امام مبین جو سرک عظیم تھی اور شام اور سار یورپ کو سپلائی ہوتی تھی اصل مال کا تفاہ شام جا بعد میں جب ایسے حالات پیدا ہوئے خدا کی خودرت ہے تو پھر انہوں نے آکے مصر جو تھا وہ مرکزیت اختیار کر گیا سویل کی وجہ سے اور یہ رہ گیا ان کا پھر وہ مقام نہ رہا اقتدام اور کوئی ذریعہ نہیں تھا اقتدام یورپ کے اتصال تو ان کی جو ملکہ تھی ملکہ اس کا نام قرآن میں تو نہیں آتا بس آتا عمرات تملک ریکن صاحب کا کتاب میں کوئی کہتے ہیں کہ اس کا نام بلکی صاحب نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے ایک ملکہ ہے اور یہ بھی میں دیکھا سلیمان اسلام میں صورت کے پجاری ہیں اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے فوج ہے امت ہے دلت ہے حضرت سلیمان نے اسلام خط لے جاؤ ہم دیکھتے ہیں تم سج کہے رہے اب حضرت گئے اس نے جا کے خط ڈالا ملکہ نے خط پڑا اس نے اپنے کیبنٹ کو بلایا اس نے پاک سلیمان اسلام خط آیا ہے اور جس انداز میں یہ خط آیا ملوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا تا ستر بادشاہ ہے جس کی تعمیر کرنے کے لئے فرم دے آ رہے تو مشہور بادے انہیں کہ مشہور کی بات تو یہ ہے کہ مارے پاس قوت ہے طاقت ہے خوش ہم لڑ سکتے ہیں کہ ہم پہلے حدیعہ بیٹی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ بادشاہ آبارہ حدیعہ کبول کم بیٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر مذاقرات کے لئے کوئی بات ہو سکتے انہوں نے ہدایہ جب بھیج ہے اور حضرت سلیمان کے پاس آئے سلیمان نے پس کہ اپنا حقیمتی جیتے لے کہ مجھ روک آم میں نہیں بتا کہ مجھ اللہ نے جو کچھ دیا تو مجھ کہیں کروڑ در دی بیٹے رہے کیا مجھ دوگے کریں اور جاؤ اور آ کے اپنی ملکہ سے قید دو کہ خبر دار یا تو آ کے میری عطاق کرو اگر نہیں تو میں ایک ازر رشکر لے کے آنگا کہ تیری تاکہ بھی نہیں اگر تم اس رشکر کا مقابلہ آخر من کا جب یہ خبر پہنچ گھبرا آگئے اسے کہا آگی میں آتی ہوں اسی لیے اللہ کی حکمت ہے نا اللہ فرماتے کہ عورت سردران نہیں من سکتی اور بعض لوگ ہم محلویوں پہ نراض ہوتے ہیں کہتے نیکھو تو اگر کوئی کافر عورت کام کر تو اس کی اقتدار کرنا ہمارے اسلام میں جائے جائے بات تو اللہ رسول کے حکم کے ہوتی ہے اللہ نبارک وطالہ تو اس کوئی دس میٹر کی مسجد میں امام نہیں بناتا آپ کہتے ہیں پورے ملک میں کوئی امام بن اور حضور میں جب فرمایا بلکیز جب شاہ سنا تو آپ نے فون فرمایا وہ قوم کبھی فلا نہیں پاتی جو اپنے عمر کو عورتوں سے ترک کرتے اسی طرح حضور نے فرمایا تھا کہ علامات قیامت میں جب تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں آجائیں اور تم پکے ذن مرید بن جاؤ تو فرمایا فبضل اللہ خیر من ظہر حافر بیتر ہے کہ آدمی مر جائے زمین کے اوپر چننے کی کیا ضرورت ہے اس سے پیز میں چلا جائے بہرحال جب وہ آئی تو حضرت سلیمان نے حکم دیا اس کے آنے سے پہلے حضرت ایک حکم یعطین بھی اشیاء کون ہے جو اس کا تخت لے کہا جن تھا افریق کہتے زیادہ قرارتی زیادہ قوی ہو اس نے کہا جی میں لیا تو لیکن اتنے دیر لگے گی اس میں بیٹھتے ہیں ایک دو گھنٹ ہیں اس جل بھی تھے آپ کے صحابیوں میں سے ایک صحابی تھے اس کا نام تھا آس اتنے برخی اس کے پاس اس میں آزم گئے حکم دے نا وہی اتت دے گئے در آنکھیں بند کریں آنکھیں کھولے گئے بھی انشاءاللہ میں لیا ہوں گا آنکھ یہ کھول اتبتا ہے اور اسی طرح حضرت سلیمان ریسولان نے حکم دیا کہ ایسے انتظامات کیے جائیں کہ ایسا راستے میں ایسے محل میں جب داخل ہوں کیونکہ حضرت سلیمان نے ایسی تعمیرات کی تھی جو تاریخ میں بیت الرب بیت الملک اور بیت الملک اور اسی طرح تدمر کی وہ عظیم شاہ ہی مارک جن کو بعد میں رومی اور حیقل بنا لی سب حضرت سلیمان یہ بنی ہوئی بیت المقدس حیقل سب تعمیرات حضرت سلیمان کے زمان تو اب حضرت سلیمان نے ایک حکم یہ بھی دے دیا کہ ایسے انداز میں ایسا کریں کہ وہ شاہی محل کا جو راستہ ہے نیچے ہاؤز بناتے اوپر شیشے کی چھت سارتے نیچے پانی لبالب بھرا ہوا ہو اب کے ناب ملکہ جب وہاں پہنچی تو اس سے سمجھا گئے یہ تو پانی ہے شاہی یہاں کوئی ایسا اندازم ہوگا کہ پہلے پانی میں چل کے پھر محل میں داخل ہونا پڑے گا اس نے اپنی پنی کھول لی تو اس کو کہا گیا کہ کیا کرے یہ یہ پانی نہیں اوپر رشی جائے پانی رائیوی روایات میں اس قصے کو بڑا بڑا چڑھا کے پیش کیا ہے کہ بلکی کی ماں جو جنی تھی اور حضرت سلیمان دراصل یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جنی کی بیٹی ہے تو جنو والے اثر اس کے بدن پر پورے بال تو نہیں ہیں اور یا بال ہیں تو اس لئے انہوں نے یہ سارا سسٹم کیا تھا کہ کسی طرح وہ کپڑا اٹھائے گی تو ہم پھر نہیں آن دیکھ رہیں گے اس پر انہیں پیٹے ہوئے تھے نعوذ باللہ پر اس دور کے کسی بادشاہ کا اور محمد شاہر ملے کا فرق تو کوئی نہ نبی میں نعوذ میں بھئی بھئی جس کے جن تابع ہیں پرندے تابع ہیں ایک عورت کی تحقیق کرنا اس کے لئے مشکل لگی تھی جنی ان کو حکم دیتے کہ دیکھ کے آجاؤ بس ختم ہو گئی جو لوگ اس کے لئے اتنا بڑا تخت یمن سے اٹھا کے شام میں لے آتے ہیں ایک عورت کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے اتنا بڑا جو ڈھو نبی اوپر اگر بات یہ تھی کہ حضرت سلیوان علیہ سلام اس کو توحید کا سبق دینا جاتے تھے کہ دیکھو بی بی تم نے سورج کو خدا سمجھ لیا ہے جیسے یہاں تم نے شیشے کو پانی سمجھ لیا تم مظہر ہے پانی کو دکھا رہا ہے پانی نہیں ہے کسی طرح سورج مظہر خدا نہیں ہے اس لئے فورا کہ انہی درم میں اُلا کیا اطلب تو آزرمان فورا کی سلام تو یہ سارا انتظام اللہ کی توحید ہے یہ سارے انتظامات جو تھے اس لئے نہیں کہہ گئے تھے نعود اللہ کی اس کے بعد پھر آپ نے ملکہ علیوکی کی شادی جو دی ولی ہم دان سے کر دی اور اس کو اس کی سلطلت پر برقراز رکھا لیکن بات کی آپ مستقام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے بعد جب ان کو احساس ہوا کہ امر زیادہ ہو رہی ہے اور لازمی بات ہیں کہ موت توانی ہے موت سے تو کسی کو مفر نہیں تو ابھی بیت المجلس کا بہت بڑا کام تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا انتظام کیا کہ ایک شیشے کو کمرہ اور شیشے کے کمرے میں کھڑے ہو گئے اور جنوں کو بلایا سردار رکھو کہ دیکھو تم یہ کام جاری رکھو میں درہ عبادت کے لیے اندر جا رہ اور میں کچھ دن عبادت کر ہوں وہ اپنے کام میں لگ گئے حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت کے مشکول ہو گئے اور اسی عبادت میں آپ ایک لکڑی کو سہارا بنا کے کھڑے ہو گئے اور اللہ دبارہ کو تعالی نے حکم دیا پرشتے کو اسی طرح کھڑے کھڑے میرے سلیمان کا روح قبل ہوگی علیکم سلیمان کھڑے وہ جن جو کام کرنے والے وہ بڑی مشکلت کے کام تھے بڑے بڑے پہاڑوں کو توڑنا اور محل بنانے وہ آگے دیکھتے بھی سلم وقت آئی آئی کام کرو بھی یہ لوگ کہتے ہیں میرے جن تابع ہیں غیب کی خبریں لے آتے ہیں تو ان کو تو اپنا پتہ نہیں ہو دا تمہارے غیب کی خبریں کہا دے تو اب جناب یہ ہوا کہ اللہ نے حکم دیا دیمت کو کہ جناب پہنچو اور اس ریوان اسلام کی لکڑی کو درہ نیچے سے کھانا شروع کرو اسراد نے لکڑی اب جب جناب جمداد کو پتھر اٹھا رہے ہیں اللہ نے فرمائل بدبقتوں قیل میں غیب ہوتا ہے سو سال پتھر نہ کہ پہلے لن بھال جاتے کہ سلیمان علیہ السلام بہت ہوگی ہے ہمارا کوئی کیا بھگا ہے تو کس طرح حضرت سلیمان علیہ اس طرح کو بہت آئی اور حضرت دعوت علیہ اسلام اور سیدنا سلیمان علیہ اسلام ان دونوں کو اللہ نے نبوت بھی شاہی بھی اور پادشاہ بھی عطا فرمائی اور ان کے بعد جب سلیمان علیہ اسلام کا دور گزر گیا تو اس کے بعد پھر وہ بخت و نصر آئے جس نے آگے بیت الوکتس کے تباہی بیت الوکتس کی تباہی کے بعد وہاں سے جو بندہ گزرا اس کا ذکر سورة الوکتر میں موجود ہے لیکن قرآن میں نام نہیں بھی لیکن راجع اقوال یہی ہے اور راجع قول مبارک یہی ہے کہ اس سے مراد حضرت عزین کہ جب انہوں نے آگے دیکھا کری ہے بیت المندس کو بلکل اوندی پڑی ہے برباد ہو گئی ہے تو بہت پریشان ہوئے ہیں اب استفاہی اور بربادی کے بعد اللہ بدلی اس کو کیسے دوبارہ زندہ کریں گے اللہ نے بھرمی شکر میری قدرت کے بالے میں بھی آپ کو اللہ نے حضرت گزہر کو بھی سو سال کے لئے موقع اب حضرت گزہر علیہ السلام سو سال کے بعد اللہ نے حکم دیا زندہ ہو گئے زندہ ہو گئے کم لفت تھا جتنا عرصہ گزار ہے جی ان نے کہا جی لفت تو یوم جب میں سویا تھا نا وہ صور اوپر تھا ابھی دوبرا آئے بس آدھا دن سمجھ نہیں اتنے کوئے ایک سو سال گزر گیا ہے جناب کو دیکھو اپنا پانی واکولات مشروبات ان کو بھی ہم نے خراب نہیں ہونے دیا دیکھو ہم اس کو کیسے زندہ کرتے ہیں ان کیسے تھے تو اب جناب بھاوات نہیں بھٹیاں کٹھی ہو گئی ہم کے پاس ابھیوں پہ گوش چڑھ شروع ہو گیا دو گھنے کے پاس گزا کھڑا آئے آوازیں لگا رہا ہے تو حضرت نے کہا بات تمہیں اللہ تو حدیث میں قادم ہے میرا ایمان ہے اب جب آئے بیدر مقضی دیکھتے ہیں جناب نہیں ایک سو سال کے بعد جب نے بات تو بہرحال میں نے کہا کہ اچھا بات یہ ہے کہ میرے ابتہ کے دولوں کندوں کے دردیان میں ایک سیاہ عداد تھا یہ نشانی ہے میرے ابتہ کہ ہم دیکھتے نیخ عداد تو موجود ہے انہیں عداد ہو اور لوگ آگے انہیں کہا نے حضرت عزیر کی علامت یہ تھی کہ محافظ دوران تو اگر آپ عزیر ہیں تو پھر ہمیں دوران سنے تو حضرت عزیر نے اپنے حافظے کے طور پر دوبارہ دوران سنائی اور مختون نصر نے جل تباہی کی تھی جس کو جان ملر ایک بہت بڑا انگریزی سکالر ہے اس نے بڑی کتابیں لکھی ہیں بڑی کاریخ لکھی ہے اس نے بھی لکھا ہے کہ جب مختون نصر نے حملہ کیا تھا یہاں اس نے قتل عام کیا یہودی بنی اسرائیل کا وہاں اس نے تورات کو بھی ختم کیا تھا پھر عزیر نے آگے وہ عزیر لکھتا وہ کہتا عزیر حالان سرائیل یہاں موضقد ہونے دیماء کر رہے اچھا ملوم ہوتا ہے قارت یہود عزیر عزیر ابن اللہ بھر اتنے عرصے کے بعد پھر تورات یاد لکھوا دینا سو سال مر جانا پھر زندہ ہو جانا یہ اللہ کا بیٹا ہے اچھا ابن اللہ ایک لگ ہوتا ابن ایک ہوتا بھلت بعض اوقات ابن کا بنا ہوتا ہے لڑ اللہ جیسے ہم فرق کرتے ہیں بیٹے میں اور لڑکے میں ہم کہتے ہیں لڑکا یہ میرا بیٹا ہے یہ لڑکا ہے اسی طرح ابن اور بھلت میں بھی ایک فرق ہے بات کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے یہ اللہ کا لڑ اور کہتے ہیں لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں باقی اللہ کا بیٹا ہے اس کی وجہ یہ تھی حضرت قضی علیہ صلی کی اور پھر تورات لکھی گئی اور اس کے بعد وہی جان یہ بھی کہتا ہے کہ پھر جب اس دور کے بعد کافی عرصے کے بعد ایک اور بارش نے حملہ کیا اس نے پھر بیت المقدس میں اتباہی ڈالی اور دورات کو بھی جلا دیا لہذا آج بھی وہ دورات محضرت اور مغیر ہے اور اس کے بعد پھر حضرت ازیر علیہ صلی کو بھی موت آئی اور سیحون میں زفن ہوئے وآخر دعوان الحمدل تاہرت العالمی مرادران اسلام مواجب اللہ سلام مزرگ قصص الانبیاء علیہ السلام کے دروس کے زمن میں ہم نے سابقہ دروس میں حضرت سیدنا دعوود علیہ السلام اور سیدنا سریمان علیہ السلام کے واقعات عدیمہ پڑے اور آج اسی زمن میں ہم حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت یائی علیہ السلام اور سیدنا عیس سلام کے بارے پڑے حضرت زکریہ علیہ السلام یہ بھی سیدنا دعوود علیہ السلام کی اولاد میں اور حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں تقریباً چار سور میں آپ کا ذکر سبار آیا اور آپ اللہ کے بڑے شان والے پیغمبر ہیں اور آپ کی اہلیہ جو ہیں وہ سلالہ سیدنا حاروق علیہ السلام اور سیدنا زکریہ علیہ السلام جو ہیں یہ بھی ان پیغمبروں میں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ زہد کے ساتھ گزاری اور ایک صحیح حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کان نجیاراً یعنی آپ بڑی کا آپ کام کرتے تھے اور اس سے آپ اپنی روزی حاصل کرتے اصل میں اگر ہم انبیاء علیہ السلام کے قصص مبارک میں اس بات میں توجہ کریں کہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی عمل عطا فرمایا یعنی آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کو اللہ سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ دبارک و تعالی نے کشتی بنانے کا کام سکھایا یعنی درخان بڑی کا کام سکھایا گیا اور حضرت نوح کو اللہ نے درے بنانے کہا اور آپ کے ہاتھوں میں نوح کو لن نال حدی انعمل سابغات وقت تر سب اور میرے آتا سرکار دعا اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے بھی مکہ والوں کی بکریاں جرائی اور تقریباً ہر انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے دور میں وہ بھی ان کو بھی ایسے حالات دیں اور اسی طرح صحیح روایات مبارک میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جب سیدہ آئشہ ستیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے سرکار رعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اُچھا گیا تو انہیں فرمایا کہ جب آپ گھر میں آتے تھے تو گھر کے کام میں بھی ہمارا ہاتھ بٹھا دیتے تھے اور کبھی اگر آپ کا جوتہ مبارک گوٹ جاتے تو اور اسی زمن میں آپ نے سید آبوس علیہ السلام کا دو قرآن میں موجود ہے کہ دت سال تک حضرت قیویب کی ہاں آپ نے پکنیا کر ہے تو دراصل وجہ کیا ہے کہ اللہ دوالک و تعالی یہ بتانا جاتے ہیں کہ کوئی پیشہ مقابلے کی آنت نہیں ہوتا کوئی عمل جو ہے وہ قابل ترگیحانت اور تنقیف نہیں ہوتا یہ تو بعد میں کفار نے زبان جاہلیت میں بھی اور ہمارے انڈوپار پر تو انگریز کی لانت جب مسلط ہوئی تو انہوں نے یہ طبقات پیدا کیے کہ یہ جو پیشے ہیں مثلا کوئی درخان ہے یا کوئی موچی ہے یا کوئی بڑھا ہی کا کام کرتا ہے یا کوئی کپڑا بنائی کا کام کرتا ہے تو یہ بڑے حقیر ترین تشیہ ہیں اور ان کو بڑا حقیر سنجھا گیا اس کے وجوہات یہ تھے کہ وہ ایک امیر اور غریب کے ترمیان میں ایک امتیاد رکھنا چاہتے تھے حاکم اور محکوم کے ترمیان میں ذنی دار اور اس کے ہاری کے ترمیان میں اسی طرح بڑے وے اور چودری اور اس کے ماتحات علاقوں میں انتا کہ وہ لوگ غلاموں کی طرح ان کے سامنے رہیں اور انہیں کبھی یہ جرت نہ ہو اور وہ فطری طور پہ یہ سمجھیں اپنے آپ کو کہ چوری کرتا ہے کبھی جاکا کرتا ہے کبھی سوک کھاتا ہے کبھی جوا کے در خوشی بہار وہ قابل کی حیانت ہے لیکن ایک ایک آدمی مزدوری کرتی ایک آدمی درزی ہے ایک آدمی حجان ہے ایک آدمی سالون پہ کھڑا ہے اور یہ سارے اندر جو ہیں اور یہ سالے پیش جو ہیں اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے ان دوسرے کا ہمیں مہتار بنا دیا یعنی جیسے ایک سرمایہ دار کا سرمایہ نہ ہو تب بھی کاری نہیں چل سکتی لیکن بڑے سے بڑا سنو کار یا سرمایہ دار اور مزدور کی پہن تر ہو تب بھی بڑے سے بڑا قیمت کپڑا ہو لیکن سینے والا نہ ہو تو آپ کی سینے پہنے آپ کے پاس بڑے سے بڑی سینی یا تو تاکت ہو لیکن یوت یہ بھی ضرورت ہے تو یوت بنانے والا ہوگا تو آپ یوت خرید یں تو یہ طرح اگر کوئی کام یا پیش کام میں ان سے کبھی ایسا کام نہیں دیتے جو قابل احانت اور بعض مذاہب جو ہیں خیر وہ تو اپنی جاہلی یا تو عصبیت کی وجہ سے جیسے ہندو عظم ہیں ان کے ہاں اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہونچی ذات والے اور چھوٹی ذات والے ان کے ہاں اب بھی جو ہونچی ذات کے نوب ہیں ان کا مقام ہی الگ ہے چھوٹی ذات والے کو دی حق ہی نہیں کہ ان کے سامنے آگے بیٹھ سکے یا ان کے برسک کو ہاتھ رگ یعنی اس دور میں دنیا وہاں کتنا آگے شنی گئے اور وہ ملک جو اپنے کمپیوٹر کی تعلیم پہ اور جدید اس معلومات کی دنیا میں فخر کرتا ہو کہ میں اتنا آگے بڑھ گیا ہوں کہ بڑے بڑے ملک مجھ سے لوگ کام کرنے والے مانگ رہے ہیں اس کے اصفیت کا ہی عالم ہوگی ایک اوچی ذات ہے اور ایک چھوٹی ذات اس لیے بہرحال سیدنا زکریہ علیہ السلام کا عمل مبارک یہ تھا اور اللہ کے نبی تھے اور حیق سلیمان علیہ السلام جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصہ کے ساتھ تعمیر فرمایا تھا اور جسے جنات نے تعمیر کیا تھا اسی کے اندر آپ کا قیام تھا گویا وہ اللہ کے گھر کے اور سخرہ اور مسجد اقصہ اور حیق علیہ السلام سلیمان سب سے بڑے ناظر سمجھ لیں یا ان کو آج کل کے الفاظ میں جیسے کہتے ہیں مجاوط یعنی مستقل اپنے آپ کو وہاں رکھنے والا جو جیوان اکتیار کر لے ہمسائے کی اکتیار کر لے اور ایک قسم کا اپنے آپ کو لازم اور آپ کے دمانے میں آپ کے خاندار میں سے ایک شخص جن کا نام امران تھا اور وہ بڑا صالح تھا بہرحال ان کے بارے میں یہ تو ہمیں نہیں ملتا کہ وہ نبی ہے لیکن وہ ایک مرد صالح ان کی بیتی جو تھی امراء تا امران وہ حامل تھی اور ان کے حامل حضرت امران ہوت سبحان اللہ والحمد اللہ ولا اله الا اللہ واللہ اكبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا اله الا اللہ واللہ اكبر